بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمبر دس حضرت الاستاذ مولانا شوقت علی صاحب قاسم بستوی زیدہ مجدہ السامی قسط نمبر چار چودہ سو اڑتیس ہجری مطابق دوہزار سترہ عیسیوی میں پڑوسی ملک کے شہر پشاور میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کی دعوت پر آپ اس کے ست سالہ اجلاس میں آپ کو شمولیت کا موقع ملا اور اسلام اور امن عالم کے عنوان پر ایک مختصر مگر جیمع اور پرمغز اور مؤثر خطا فرمایا یاد رہے اس عالمی ست سالہ جلسہ میں کوئی ساٹھ سے اسی لاکھ لوگ شریک تھے اور مکمل امن امان کے ماہور میں جلسہ اختتام پذیر ہوا تھا جو بہت بری چیز تھی الحمدللہ مان لیجے گا یہ دار علم دیوبند کا ہی دوسرا عالمی ست سالہ جلسہ تھا ادھر چودہ سو چالیس ہجری مطابق دو ہزار انیس ایسیوی میں حکومت افغانستان کی دعوت پر قابل یونیورسٹری میں حضرت امام آزم کان فرنس میں شرکت فرما کر دار علوم اور حنفیت کی خوب ترجمانی فرمائی اور بزبان عربی العوامل العساسیہ فی تکوین شخصیت الامام العاظم ابی حنیفہ اس عنوان پر آپ نے ایک جامع عربی زبان میں تقریر فرمائی سبحان اللہ ان علمی وعملی اور انتظامی و تدریسی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ حضرت اللہ جلہ مجدہونِ آف کو تذکیہ و سلوک کی لائن سے بھی قلبی و روحانی صلاحیتوں کے ساتھ خوب نوازہ ہے چنانچہ شیخ طریقت حضرت مولانا شہ قمر الزمان صاحب عربادی سے اصلاح تعلق قائم ہے حتیٰ کی چودہ سو چونتیس حجری میں آف کو بیعت کی اجازت اور خلعت خلافت سے بھی نوازہ گیا ہے این سعادت بزور بازونی ستارہ بخشد خدای بخشندہ تین مرتبہ حرم شریفین کی زیارت سے بھی شرفیاب ہوئے ہیں ادام اللہ تعالی زلالہ علینا مشکوہ بھی پڑھ کتابوں میں مضمون خاص ہوں مانا کی تیرے نصاب میں شامل نہیں ہوں پھر ملتے ہیں اسی سلسلہ وار عنوان کے تحت آپ سے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ